السلام علیکم محترم ناظرین ہمارے گاؤں کے درمیان مسجد کے این پچھوارے پر ایک میراسی رہتا تھا یہ جگہ بہت کھلی اور ایک طرح کا میدان تھی مسجد اور اس کے درمیان کوئی دیوار نہ تھی ویسے تو یہ خاندانی میراسی تھا مگر لباس اور آن بان مولویوں کی سی رکھتا تھوڑا بہت پڑا لکھا بھی تھا معمول کے مطابق مسجد میں جاتا مولوی صاحب کسی وجہ سے آنے میں تاخیر کر دیتے تو امامت بھی کروا دیتا ان دنوں گھروں میں مرگیاں پالنے کا رواج عام تھا میراسی کے پاس ایک چھوٹی دم اور بڑی کلگی والا مرگا تھا اور آس پاس کی تمام مرگیوں کا اکیلہ وارث تھا یہ مرگا صبح کازب کے وقت یوں ازانے دینا شروع کرتا کہ ختم کرنے کا نام نہیں لیتا تھا محلے دار بڑے تنگ تھے انہوں نے کئی بار مراسی کو سمجھایا کہ بھائی اپنے مرگے کو کھا لے یا بیچ دے مگر مراسی کو مرگے سے محبت تھی بیسے بھی انہوں نے کبھی مرگا نہ کھایا تھا اور نہ ہی کبھی دوسروں کے مرگوں پر ترس کھایا تھا ادھر مولوی کے لیے بھی آسانی تھی کہ مرگ اسے صبح کازب کے وقت جگہ دیتا تھا علاوہ آزی نمازیوں کے ساتھ ساتھ غیر نمازیوں کو بھی اٹھا دیتا اور وہ اس وقت کوئی دوسرا کام نہ کر سکنے کی وجہ سے مسجد کا رخ کر لیتے یوں مولوی صاحب کے پیچھے اچھے خاصے نمازی جمع ہو جاتے اس سے مولوی کو بھی خوشی ہوتی تھی آہستہ آہستہ مرگے کی دلیری بڑھتی گئی اب وہ مراسی کے گھر کے علاوہ ارد گرد کے گھروں کی دیواریں بھی پھلانگنے لگا اور پڑوسیوں کے کوٹھوں پر چڑھ کر ایسی ایسی ازانے شروع کی کہ الامان لوگوں کی شکایتوں میں شدت آ گئی مراسی کو آخر کار اپنے مرگے کو ڈربے میں بند کرنا پڑا لیکن کمبخت نے دانا پانی کھانا چھوڑ دیا مراسی کی محبت پھر غالب آئی اسے پھر ازاد کر دیا اور مرگے نے دوبارہ وہیں حرکتیں کرنا شروع کر دی بلکہ اس سے بھی آگے ارد گرد کی مرگیوں اور مرگوں کو ٹھونگے مار مار کے زخمی بھی کرتا ایک دفعہ ہوا یوں کہ ہمارے محلے کے مولوی صاحب کی والدہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس گجرانوالا میں مقیم تھی ایک دن وہ مر گئی مولوی صاحب والدہ کی تدفین اور ختم و درود کے لیے وہیں چلے گئے اور وہاں انہیں کافی دن لگ گئے ان کی غیر حاضری میں مراسی نے نماز سے آگے بڑھ کر نکاح اور جنازے بھی پڑھانے شروع کر دیئے جب مولوی واپس آیا تو گاؤں کے حالات بدلے ہوئے تھے اکثر ایسا ہوا کہ کبھی کسی غریب کو ضرورت پڑی تو اس نے مولوی صاحب کی فیض سے ڈرتے ہوئے مراسی ہی کو دعوت دے دی اور آدھی فیض پر نکاح پڑھوا لیا اور مولوی صاحب کو کانو کان خبر ہی نہ ہوئی کہ مراسی نے فلان کا نکاح پڑھ دیا ہے یا فلان کا جنازہ پڑھ آیا ہے اس کے سبب مولوی کو اپنی معیشت خطرے میں نظر آئی اس نے ایک دو بار مراسی کو خبردار کیا کہ بھئی اپنی حدود میں رہو مگر اس کی بات مراسی کی سمجھ میں نہ آئی اور چوری چھپے لوگوں کے ختم اور درود بھی پڑھنے لگا مولوی صاحب کی آمدنی میں اونچ نیچ شروع ہو گئی اور دونوں کے تعلقات میں سرد مہری آ گئی اس کا اولٹ اثر یہ ہوا کہ مراسی نے کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور گاؤں کے معززین کو اپروچ بھی کرنے لگا کہ بھائی لوگوں مولوی کو جتنے پیسے دیتے ہو میں ان سے آدھے میں وہی کام کر دوں گا اس کی چھٹی کرواو یہ سب باتیں مولوی صاحب کے پاس پہنچ رہی تھی آخر ایک دن مولوی صاحب نے فیصلہ کر لیا اور جمعہ کا پورا خطبہ مرگے کی نجاست پر دے ڈالا جمعہ کے خطبے میں مولوی نے فتوہ دیا کہ جس گھر میں چھوٹی دم اور بڑی کلگی والا مرگا ہو وہ گھر نجس ہوتا ہے اور گھر کا مالک منحوس ہوتا ہے اس کی دلیل مولوی نے بڑی بھاری دی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو چھوٹی دم اور بڑی کلگی والے مرگے نے ازانے دے دے کر لوگوں کو جمع کیا اور کہا تھا کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرو چنانچہ یہ مرگا بھی ٹھیک نہیں ہے اور اسلام دشمن ہے اور مرگے کے مالک کے پیچھے جتنی نمازیں پڑی جتنے جنازیں پڑے ہیں سب فاسق ہو گئے ہیں ان کی تجدید کرنا پڑے گی علاوہ ازی اگر مرگے کے مالک کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ایسا مرگا زبا کر کے کھائے تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے لیکن ایسا مرگا جس نے ایک بار اپنے گھر میں رکھ لیا وہ مرتے دم تک پاک نہیں ہو سکتا بس یہ خطبہ دینا تھا کہ لوگوں نے اسی وقت مرسی کو اگلی صف سے اٹھا کر صف سے پیچھے والی اکیلی صف میں کھڑا کر دیا جمعہ کی نماز پڑھ کر گھر میں پہنچا ہی تھا کہ مرسن نے خبر دی ہمارا مرگا پڑوسی کچھ دیر پہلے پکڑ کے لے گئے ہیں مرسی جب بھاگ کر پڑوس میں گیا تو اتنے میں وہ حج کا ثواب حاصل کر چکے تھے اس واقعہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھائیو اگر تم مرگا رکھو تو اسے کابو میں رکھو خود بھی کابو میں رہو اور جب تمہارے پاس مرگا ہو تو کسی کی دال پر آنکھ نہ رکھو اپنا مرگا کھاؤ ایک مشاعرے میں محفل میں ایک شاعر اپنا کلام سنا رہا تھا اسی دوران ایک اعلان ہوا کہ اشرف بھائی جہاں بھی ہیں فوراں اپنے گھر چلے جائیں ان کی اہلیہ ان کا انتظار کر رہی ہیں اشرف بھائی اٹھ کر جانے لگے تب ہی کچھ دور بیٹھی ان کی بیوی بولی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مشاعرے میں ہی آئے ہو یا کہیں اور تو نہیں چلے گئے داماد سوسر جی آپ کی بیٹی میں دماغ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے سوسر بولا بیٹا تم نے اس کا ہاتھ مانگا تھا دماغ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی والدہ نے انتہائی پیار سے بیٹی سے پوچھا تم اپنی پھپھی کے بیٹے سے شادی کیوں نہیں کر لیتی بیٹی نے کہا امہ وہ عجیب سے خیالات کا مالک ہے آپ کو پتا ہے کہ جنت تو دور کی بات وہ جہنم پر بھی یقین نہیں رکھتا والدہ نے بے نیازی سے کہا تو تم اس سے شادی کر لو چند دن میں کم از کم اسے جہنم پر یقین تو آ جائے گا ٹیچر کون سا پرندہ تیز اڑتا ہے شاگرد جس کو جلدی ہو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیٹی